جے شنکر کی یار اس نے بڑا کلیر کٹ پوائنٹ بتایا وہ یورپ پہ تنقید کر رہا تھا وہ بندہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ یورپ اس غلط فہمی سے باہر ہی نہیں آرہا کہ یہ دنیا یورپ سینٹرڈ نہیں رہی اور یہ اس نے کیا بڑی بات کیا یقین مانے آپ ہیں بڑا امپریس ڈوس بندے سے اس نے کہا ہے کہ ہر ملک ہے نا وہ اٹانووس بارڈی ہے ہر ملک اپنے سٹیٹ کے جو اس کے افیرز ہوتے ہیں وہ خود چلاتے ہیں وہاں پہ ایک ویڈیو وائرل ہو گئی جس میں وہ ایک لڑکی سے امبریلہ لے رہے ہیں اور اپنے سار پہ کریں جبکہ انڈیا کے پرائیم نیسٹر یو ایس کے ہیں وہاں پہ انہیں بہت پروٹوکول دیا جا رہا ہے انہیں ریڈ کارپٹ پہ ویلکم کیا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ مطلب یہ بڑے بڑے بزنسمن دنیا کے بڑے بزنسمن جو ان سے وہ دینر کر رہے ہیں فرق ہے ہمارے پرائیم نیسٹر میں اور ان کے پرائیم نیسٹر میں مین بات اس چیز ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے ان سے بائی کارڈ کیا تھا ٹھیک ہے پھر ہمارے مزیراعظم صاحب پھر وہاں گئے ہیں ٹھیک ہے اب جس ملک کے ساتھ بائی کارڈ کیا جائے اس ملک میں تو جانا ہی نہیں چاہیے نہرو تھا گاندھی تھا اور اگر آپ ان لوگوں کو پڑھیں نا تو آپ کو بتشے لے گا کہ وہ کتنے ڈیموکریٹک لوگ تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ کتنے لبرل اور آزاد خیال لوگ تھے ٹھیک ہے اور دوسری طرف ہمیں دیکھیں کہ جناہ اور لیاقت علی خان کے بعد کون سا بندہ ہے آپ کے پاس جس کو آپ کھڑے ہو کے کہہ سکے ہمارا لیڈر ہے ایسے ہی ہے یار دو بندوں سے ملک نہیں چلتا ہے علمی طور پر پاکستان کا ایمیج اب تو پاکستان کے جتنے سیٹیزن باہر ابراد میں ہیں اور جتنے بھی لوگ باہر کام کریں میں تو کہتا ہوں کہ آپ لوگ ان کی بھی جو ہے نا کوئی ریپو ختم ہو گیا پاکستان کو یعنی پاکستان کی وجہ سے ان کی بھی ریپوٹیشن خراب ہو گیا بلکہ لیسے ہی ہے ڈیفنیلی پاکستانی کو پہلے بھی کوئی نہیں پوچھتا تھا اب ہم لوگ مزید نیچے جا رہے ہیں سوال یہ ہے نا ہمیں کیوں نہیں پوچھتے موڈی ہے موڈی ہے ہم لوگ کہتے ہیں بڑا فاشسٹ ہے یار ہوگا جو مرضی ہوگا آپ ان کی فائننشل پولیسیز دیکھیں آپ ان کی فورن پولیسی دیکھیں وہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہا تو ان کے لیے بینیفیشری ہے ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ وہ فاشسٹ ہے ہم کہتے ہیں ہمارے کہنے سے فرق پڑتا ہے نہیں پڑتا یہ بھی دنیا کو پتا ہے کہ ہمارے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے اور سیکنڈلی یہ تو وہاں کے مسلم بہتر بتا سکتے ہیں اگر آپ گاندھی کو دیکھیں گے تو اس نے بھوک ہڑتال کی ہوئی ہے اس نے پیدل مارچ کیوں میں وہ لوگوں کے ساتھ چلے اور بھی ان کے بہت سے اور انہاں جی سٹریڈم فائٹر تھے ان لوگوں کو آپ دیکھیں تو یار آپ کو سمجھ آ جائے گی کیا کیا چیزیں ہوئی ہیں ان لوگوں کے پاس کیا چیز ہے انگریزوں سے ازادی تو بڑی انٹرسنگ سی گف شپ شارٹ ہوئی ہے انگریزوں سے ازادی تو ہم نے بھی پیچھ میں پارٹیسپیشن لی آپ نے بولا بہت کم لوگ ہیں ہمارے یہاں سے انہوں نے بھی لے گئے اور لیڈی آفیسر کیونکہ ریسیو کرنے آئی تھی انہوں نے چھتری ان کے آگے کی بارش کی وجہ سے لیکن شباشیف صاحب نے وہ چھتری پکڑی اور آگے چل دیئے پیچھے وہ لیڈی آفیسر بارش میں ہی بھیگتی نظر آئیں کافی زیادہ سوشل میڈیا پر ڈرولنگ کا سامنا کرنا پڑا پھر اس فبر کو لے کے کیا کہنا چاہیں گے آپ دیکھیں جی آپ نے چھتری والی کی ہے تو وہاں پہ تھوڑا سا ملوز خاطر رکھنی چاہیے چیزیں کیونکہ ہاں تھوڑا سا اس چیز کو ملوز خاطر رکھنی چاہیے اگر آپ ایسا نہیں کریں گے ایک سٹیٹ کا نمائند ہے نا دیکھیں جی وہ آپ کا نمائند ہے وہ میرا نمائند ہے وہ بہت سے پڑے لکھے لوگ ہیں یہاں پہ ہمارا وہاں پہ مندوب ہے جو وہاں پہ جسے آپ فورن منسٹر کہتے ہیں وہ بڑا پڑا لکھا آدمی ہوتا ہے اس کا اپنا ایک ڈیکورم ہوتا ہے نا ہر چیز کا تو ان کو تھوڑا سا ملوز خاطر رکھنا چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ شباز شریف صاحب جو ہے نا وہ بھول جاتے ہیں تھوڑی سی اس طرح کی بات تو بندہ تھوڑا سا کبھی کبھی ہو جاتا ہے کنفیوز ہو جاتا ہے اس سے سٹیٹ وہ جو آپ نے بات کی نا سٹیٹ کی وہ بہت زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے ایک دیکھیں ابھی میں کوئی عمران خان کا فالور نہیں ہوں ٹھیک ہے لیکن آپ دیکھیں کہ عمران خان جہاں پہ بھی گیا ہے اس کو پہلی لائن میں کھڑا کیا گیا ہے ٹھیک ہے سٹریٹیجی کلی ہم آج بھی وہیں پہ ہیں ٹھیک ہے ہماری ضرورت وہیں ہے لوگوں کو ان ملکوں کو ہماری ضرورت ویسے ہی ہے ٹھیک ہے لیکن جو آپ کا بول چال کا انداز ہے وہ اگلے بندے کو اٹریکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو لگتے ہیں کہ آج بھی فرانس کو یا اس طرح کی جو سٹیٹ سائیمن یو ایس کی بات کریں یا اس طرح رشیہ کی بات کریں انہیں آج بھی پاکستان کی ویسے ہی ضرورت ہے جیسے کبھی رہی ہے یا پھر کس ٹائم پہ ضرورت رہی ہے مجھے پہلے یہ تو بتائیں افغانستان میں جب وات تھی تب چلیں ضرورت تھی وہ مطلب تھا لیکن اس کے علاوہ کب ضرورت رہی ہے یا دیکھیں ایران جو ہے نا ہمارا مسائیہ ملک ہے مسلمان ملک ہے ہم لوگ کہتے ہیں ایران پہ مکمل پابندی ہیں ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے اس بات کا اور اس کے ساتھ دوسرا ملک ہے افغانستان ٹھیک ہے تیسرا ملک ہمارے ساتھ ہے انڈیا ٹھیک ہے چوتھا ملک ہے چائنہ ٹھیک ہے آپ چائنہ اور انڈیا کو دیکھیں دونوں امرجنگ پاورز ہیں بالکل ہے ٹھیک ہے اور وہ چائنہ امریکہ کو ٹکر دے رہی ہے آج اکانومی کلی وہ میرے خیال میں برابر ہونے جا رہی ہیں ایسے ہی ہے اور انڈیا چائنہ کو ٹکر دے رہا ہے اور وہ بھی یو ایس کی پرائم نیسر کے ہیں بڑا پروٹوکل دیا گیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں یہی بات ہے اگر آپ چائنیز بلوگ میں جا رہے ہیں تو اور آپ کا امپیکٹ ہے اگر آپ چائنیز بلوگ میں جا رہے ہیں بی وی ایس سی بات ہے کہ جو یو ایس ہے وہ انڈیا ویزٹ کرے گا ٹھیک ہے اگر یو ایس کے جو ہے چائنہ کے ساتھ ریلیشنز اچھے ہیں یا وہ اس بلوگ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں تو یو ایس ادھر ویزٹ کرے گا ٹھیک ہے یہ سٹیٹیجی کے لئے ان کا پوائنٹ ہے ہم نے جو دیکھا ہے آئے تک دوسری بات رہی ہماری تیوگرہ بھی کی لیکن آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا ان چکروں میں آتا ہے کہ ہم یو ایس کے رات ہو جائے یار ان کا وہ جو فورن منسٹر ہے اس کی میں نے گفتگو سنی پچھلے دنوں میں ہاں جے شنکر کی یار اس نے بڑا کلیر کٹ پوائنٹ بتایا ہے وہ یورپ پہ تنقید کر رہا تھا وہ بندہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ یورپ اس غلط فہمی سے باہر ہی نہیں آ رہا کہ یہ دنیا یورپ سینٹر نہیں رہی اور یہ اس نے کیا بڑی بات کیا یقین مانے آپ میں بڑا ہی امپریس ڈوس بندے سے اس نے کہا ہے کہ ہر ملک ہے نا وہ اٹونووس بارڈی ہے ہر ملک اپنے سٹیٹ کے جو افیرز ہوتے ہیں وہ خود چلاتے ہیں جو ازاد کنٹریز ہوتی ہیں جن کی فورن پالیسی بھی ازاد ہے ان کا مقصد یہ ہے ہماری جو اپنی قوم ہے ہمارے جو ملک میں رہنے والے لوگ ہیں ہم نے ان کو بینیفٹس دینے ہیں اور اصل فورن پالیسی کا مقصد ہی یہ ہے کہ ملک جہاں پہ فائدہ ہوگا ان کے ساتھ ہم ریلیشن بہتر رکھیں گے اچھا آپ نے بولا انہوں نے یہ بات کیا کہ یورپ اس غلط فہمی سے باہر نکلے تو پاکستان بھی کہیں نہ کہیں اسی غلط فہمی میں تو نہیں ہے کہ ملک یورپ پوری دنیا کو ازلا رہا ہے جب کہ اب ریشیا یا پھر انڈیا کی اگر بات کریں چائنہ کی بات کریں یہ بھی امرجنگ پاورت ہے ایشیا میں سے یار یہ جو ہے نا ایک بائی پولر ورڈ جس کا ایک ہمارے کنسپٹ ہے رشیا یو ایس آس آر کے ٹوٹنے سے پہلے تک اب دیکھیں کہ اس وقت کی جو فورن پولیسیز منائی جاتی تھی نا وہ بڑی ڈیفرنٹ سی آج سے پھر اس کے بعد یو ایس جو ہے وہ بلا مقابلہ جی سے کہتے ہیں چیئرمین بن گیا یو ایس آس آر ٹوٹ گیا اس کا وہ امپیکٹ نہ آ رہا وہ ٹکر دے رہی ہیں اس کو اب مجھے لگتا ہے شاید میں غلط بھی ہو سکتا ہوں بائی پولر نہیں ملٹی پولر دنیا بن جائے یہ بھی ہو سکتا ہے ممکن ہے کیونکہ بڑی امرجنگ پاورز ہیں ہر بندہ اپنے انٹرسٹ کو کھوج رہا ہے کوئی کسی کے پیچھے نہیں ہے ہر ملک کی اپنی انڈیپینڈنٹ پولیسی ہے اور ہم لوگ جب تک اس کے پیچھے لگے رہیں گے نا دیکھیں اگر ہم لوگ رگے ہیں کہ امریکہ کو فالو کر رہے ہیں چائنہ کو فالو کر رہے ہیں سعودیہ کو فالو کر رہے ہیں تو ظاہر اسی بات ہماری کنڈیشن یہی ہوگی جو آ چل رہی ہے جبکہ انڈیا کی اگر بات کریں آپ نے یہ بتایا کہ ان کی فارن پولیسی بلکل کلی ہے اور سیکنڈ لی انہوں نے یو ایس کو وارن بھی کیا یورپ کو وارن بھی کیا اور سیکنڈ لی ان کے پرائم نیسر وہاں پہ گئے ہیں اور وہی یو ایس انہیں پروٹوکول بھی دیتا نظر آ رہا ہے وہی وہاں پہ جونس ہے وہ بہت زیادہ ان کے ساتھ سیلفیز لی جا رہی ہیں بقاعدہ طور پہ ظاہری سی بات ہے دیکھیں اب ایک بندہ ہے جس کو اپنی قدر کا پتہ ہے اس کو اپنی عزت کا پتہ ہے اگر وہ کسی جگہ پہ جاتا ہے تو اس کا اپنا ایک ڈیکرم ہوگا نا اور ایک بندہ ہے دیکھیں جی میں آپ کے ساتھ جا رہا ہوں کہیں پہ میری پہچان آپ ہوں گے میں اپنی پہچان نہیں ہوں گا جب میں جا رہا ہوں گا میں خود جا رہا ہوں گا تو میں اپنی پہچان خود ہوں گا تو فوراں پولیسی بھی ایسی بنائی جاتی ہے دیکھو میں جہاں پہ ہم لوگ انڈیپینڈنٹ کھڑے ہوں گے ہمارے اپنے مسائل ہوں گے بجائے کہ ہم دوسروں کے مسائل ہم حل کریں وہ لوگ اپنے مسائل حل کریں ہم اپنے مسائل حل کریں یار مجھے نا ایک بڑی ایک بات ذہن میں آ رہی ہے تھوڑی سی آپ بھی سن لیں مسائل ہم نہیں حل کر سکتے ہم تو اپنے مسائل شرح نہیں ٹھیک سے حل کر پانے مسئلہ یہ ہے حل نہیں کرتے ہم دوسروں کے مسائل لے لیتے ہیں ابھی دیکھیں آپ ایک بڑی کڑوی سی بات ہے آپ کے ملک کے اندر دو سکول آف تھوٹ جو ہیں وہ بڑی پرومننٹ طریقے سے پڑھائے جاتے ہیں آپ کے ملک کے اندر ایٹی تری ایٹی سکس ہے شاید غالبا مجھے اچھی طرح یاد نہیں میں سٹوڈن بھی رہا ہوں اسلامی انٹرنیشنل یونیورسٹی وہاں پہ پرپر فقہ کی تعلیم دی جاتی ہے اور وہ سعودیہ اس کو فنڈنگ کرتا ہے آپ دوسری بات دوسرے آپ کے ہاں شیعہ کے مدارس ہیں پرپر ان کی جو فنڈنگ ہوتی ہے وہ ایران سے آتی ہے تو آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو دونوں فنڈنگز آ رہی ہیں یہ جو دونوں سکول آف تھارس آ رہے ہیں یہ اس کی وجہ کیا ہے اچھا اس کی وجہ جو بھی ہے اس کی ریزن یہ آپ نے پوچھا ریزن کیا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اگر وہ شیعہ ازم کو پرموٹ کر رہے ہیں یا وہ جو دوسرے سکول آف تھارس کو پرموٹ کر رہے ہیں وہ اپنے وہاں بھی کیوں نہیں کرتے ہیں ہمارے یہاں بھی ایک لائبریری سی بنی ہے جو بھی آتا ہے اپنا ایکسپیریمنٹ کرتا ہے اور چلا جاتا ہے مطلب یہ اور الٹا نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے وہی بات ہے نا جب آپ کی اپنی کوئی فورن پولیسی نہیں ہوگی دوسری لوگ آپ کو ڈکٹیٹ کریں گے آپ نے پچھلے دنوں میں بات دیتی جب سعودیہ نے کرا وہ ان کا تین ارب ڈالر کی کتنا آپ نے کرز دینا تھا تو ہم نے انہوں نے کہا کہ بھئی پیسے واپس دو ہم نے کیا کیا چائنہ سے پیسے سود پہ لے کے وہ چائنہ کی سود کی شرح زیادہ ہے باقی لوگوں سے یہ بھی بات ہے ہم لوگ چائنہ کو بھی بڑا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھاگوان ہے یہ تو ان کی سود کی شرح باقی لوگوں سے زیادہ ہے اگر وہ ہماری ہیلپ کرتے تو اس سے فائدہ بھی اس سے زیادہ لیتے ہیں دیکھیں دیکھیں جی ایک بڑی کامل سی بات آپ کو بتا دوں ہم لوگ بڑے چائنہ چائنہ کرتے ہیں ایک ڈیبیٹ شروع ہوئی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کی کی چائنہ نیا ایسٹ انڈیا کمپنی تو نہیں ہے آپ کے ہاں آپ کے ہاں جتنے یہ جو پروجیکٹ بن رہے ہیں ان میں سے زیادہ تر کوئلے کے پروجیکٹ ہے یہاں پہ پاکستان میں اور چائنہ خود میگنٹ کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کو کہ وہ کیوں یہ ساری چیزیں دے رہے ہیں بھائی خپت منڈی بنائی ہوئی ہے جو آپ کے پاس راہ مٹیریل ہے یہاں پہ بھیج تو اچھا مٹیریل اپنے پاس استعمال کرو بلکہ یہاں سے اچھے مٹیریل کو لے جو وہاں پہ اور وہاں پہ جا کے اسے پالش کرو ہودی یوز کرو اور وہاں سے راہ مٹیریل ایدر پھینک دو اور کہو کہ ہم تو آپ کے بہت اچھے دوست ہیں یہ وہی بات ہے جب آپ کی اپنی انڈیپینڈنٹ پولیسی نہیں ہوگی تو آپ کے ساتھ ایسا ہوتا رہ گئی انڈیا والوں نے کیسے اپنی انڈیپینڈنٹ پولیسی بنالی مطلب اگر ہم دیکھیں انہیں نیبر بھی ہیں اور انہوں نے کیسے پولیسی بنالی یار دیکھو ایشو تو ان کے بھی بہت سے رہے ہیں غربت ادھر رہی ہے ادھر بے روزگاری رہی ہے بہت سے مسائل کرپشن رہی ہے وہاں پہ یار دیکھو ایک تو پہلی بات ہے کہ کلاس بیپرنس جو ہے وہ جہاں پہ بھی ہوگی نا تو یہ غربت یہ ساری چیزیں بڑھیں گی یہ بی وی ایسی بات ہے دوسری بات یار یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی جب آپ بننے کی بات کرتے ہیں نا پارٹیشن کی بات ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ ازاد وہاں تھا نہرو تھا گاندی تھا اور اگر آپ ان لوگوں کو پڑھیں نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنے ڈیموکریٹک لوگ تھے وہ کتنے لبرل اور ازاد خیال لوگ تھے اور دوسری طرف ہمیں دیکھیں کہ جناہ اور لیاقت علی خان کے بعد کون سا بندہ ہے آپ کے پاس جس کو آپ کھڑے ہو کے کہہ سکے ہمارا لیڈر ہے یار دو بندوں سے ملک نہیں چلتا دیکھیں اس کے بعد آپ تین تین ماہ چھے چھے ماہ آٹھٹھ ماہ کے بعد آپ کا تینیور چینج ہوتا ہے آپ کی ہسٹری ان چیزوں سے بڑی پڑی ہے وہ ہسٹری آپ کی ان چیزوں سے بڑی پڑی ہے جب آپ کے پاس کبھی یہ چیز ہوئی نہیں کہ ایک سٹیبل گورنمنٹ آئی ہو اس نے چلایا ہو یار مودی ہے ہم لوگ کہتے ہیں بڑا فاشسٹ ہے یار ہوگا جو مرضی ہوگا آپ ان کی فائننشل پولیسیز دیکھیں آپ ان کی فورن پولیسی دیکھیں وہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہا کر رہے ہیں تو ان کے لئے بینی پشریہ ہے ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ وہ فاشسٹ ہے ہم کہتے ہیں ہمارے کہنے سے فرق پڑتا ہے نہیں پڑتا یہ بھی دنیا کو پتا ہے کہ ہمارے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے اور سیکنڈلی یہ تو وہاں کے مسلم بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے دوسری جو منورٹیز ہیں وہ کس طریقے سے وہاں پہ ازادی سے سروائیو کر رہی ہیں یہ تو وہ بتاتے بھی نظر آتے ہیں کشمیر کے حوالے سے اچھا ہسٹری کے آپ نے بات کی کہ آپ ہسٹری کے سٹوڈنٹ ہیں مجھے یہ بتائیں جب ہنڈیا پاکستان کی ہسٹری کی بات کریں خاص طور پر انگریزوں سے ازادی کی بات کریں تو اس میں زیادہ پارٹسپیشن کس کی تھی پاکستانی سائٹ پہ جو ہم لوگ ہیں ان کی پارٹسپیشن زیادہ تھی ہے دوسری سائٹ سے دیکھیں جی جماعت سے تو دو تھی نا پولیٹیکل گروپس تھے دو ان کی پارٹسپیشن تو ہونی ہے لیکن آپ یہ چیز دیکھیں کہ آپ کے مسلم بلیگ میں سے کتنے لوگوں نے ریزسٹنس کی ہے اور کتنے دن وہ جلو میں رہے ہیں اس کو دیکھیں آپ کو اور دوسری سائٹ سے اور آپ کو چیدہ لوگ نظر آئیں گے میں کہتا ہوں شاید نظر ہی نہ آئے اگر آپ گاندھی کو دیکھیں گے تو اس نے بھوک اڑتال کی ہوئی ہے اس نے پیدل مارچ کی ہوئے وہ لوگوں کے ساتھ چلے اور بھی ان کے بہت سے اور انہاں جی سٹریڈم فائٹر تھے ان لوگوں کو آپ دیکھیں تو یار آپ کو سمجھ آ جائے گی کیا کیا چیزیں ہوئی ہیں ان لوگوں کے پاس کیا چیز ہے انگریزوں سے ازادی تو بڑی انٹرسنگ سی گف شپ شارٹ ہوئی ہے انگریزوں سے ازادی تو ہم نے بھی پیچ میں پارٹی سپیشن لی آپ نے بولا بہت کم لوگ ہیں ہمارے یہاں سے انہوں نے بھی لی پھر ہم ہیرو ان کو کیوں نہیں کہتے ظاہری بات ہے انگریزوں سے ازادی تو مل کے لی نا تو ہم ان کو ہیرو کیوں نہیں کہتے جنہوں نے فریڈم فائٹر تھے جو یار ہمیں جو ملک ملا ہے نا جو تین جون نیسو سنتالی کا منصوبہ ہے جس کے سکنیچر وہاں پہ ہونے ہیں نا ہمارا ہیرو وہ ہے ہمارا ہیرو وہ نہیں ہے جس نے سٹرگل کی ہے یہ ساری کتابی باتیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں اگر آپ کسی چیز کو پڑھیں گے آپ شخصیت کی بات کریں گے تو پھر آپ کو وہاں پہ بڑے بڑے نام نظر آ جائیں گے یار دیکھیں قائد اعظم کا نام اس میں نو ڈاؤٹ بڑا نام ہے اور اس کی سوچ جو ہے وہ بڑے لیول کا آدمی تھا لیکن اس کے علاوہ جن لوگوں نے گراؤنڈ ریالیٹیز پہ کام کیا ہے نا اور اگزیمپل کوئی اگزیمپل دیا میں نے آپ کو دیا ہے اس کی اگزیمپل گاندی کی اگزیمپل اس نے مارچ کیا ہے وہ ایک اس کا ایک مارچ ساتھ سالٹ کی کیا نام سے آپ بیرے ذہن سے اتر گیا ہے اس کی اتنی لمبی بھوک اڑتال سی اس نے لاکھوں کا ہزاروں کا مجمع لے کے پتہ نہیں کتنے کلومیٹر پیدل سفر کیا ہے اور اس نے جناہ صاحب کو یہ کہا تھا کہ یار دیکھیں کانگرس پارٹیسپیشن کے اپنا پارٹیشن کے حق میں نہیں تھی یہ آپ کو بھی پتہ ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ ایک علیدہ ریاست ہم بناتے ہیں لیکن اس کے اندر پھر اس کے بعد جو ہیں وہ باڈیز بھی بنتی رہیں کہ آپ کو اب ایک نا ایک چیز ہے چودری رحمت علی جو ہیں آپ کے جنہوں نے لفظ پاکستان تخلیق کیا ہے تو کہیں پہ میں نے پڑھا تھا انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے قائد عظم بڑی تلق سی بات ہے یقین مانے تو وہ کیوں کہا تھا اور ان کا جو پاکستان تھا اس کے اندر کون کون سے علاقے شامل تھے وہ عثمانیستان جس کو اس نے نام دیا تھا وہ کہاں گیا عثمانیستان یہ ترکی سے انسپائر ہو کے نام دیا انسپیریشن اس کا عثمانیستان تھا دیکھیں وہ اس کے اندر یو پی سی پی جو بن رہی ہے مسلم لیگ کہاں پہ بن رہی ہے بنگول میں اور اس کی زیادہ مجورٹی وہاں پہ ہے یو پی سی پی میں ہے تو یو پی سی پی تو انڈیا کے دے دیا ہے جہاں سے جڑے ہیں تو پاکستان کہاں سے آگے مجھے یہ بتائیں پاکستان تو پھر اچانک ہی آگیا پھر یہی کہہ سکتے ہیں کہ جہاں سے کانگریس کی اگر بات کریں کہ ان کے اپوزیشن میں جو چیز سٹارٹ ہوئی مسلم لیگ کی اگر بات کریں تو وہ تو یو پی سی پی میں ورک کر رہی تھی اگر پاکستان کی الیٹی کی بات کریں وہ وہاں پہ ورک کر رہے تھے جب ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ یہاں سے بہت زیادہ متنفر ہو گئے تھے یعنی کہ آپ ایک طرح سے کہہ لے مایوس ہو گئے تھے تو وہ لندن چلے گئے تھے اس کی وجہ پتہ کیا ہے اس خطے میں ان کو کچھ چیدہ سیٹے ملے تھی اچھا اچھا اس کا مذہبہ لوگ پارٹیشن نہیں جاتے تھے وہ ہلکے اس خطے سے ہار چکے تھے تب گئے تھے یہاں سے اچھا یہاں سے ہار چکے تھے اس لیے گئے تھے ہاں جی وہ انسپیر ہے وہ اس سے مایوس ہو گئے تھے ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ یہاں سے مایوس ہو گئے چلے گئے اس کی مایوسی کی وجہ بھی تو بولو بھائی کیوں مایوسی ہوئی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ مارچ شروع کیے پھر وہ یہاں پہ پنجاب میں آئے ادھر اگلے علاقوں میں گئے یہ جو کیا اس کا نام باول پور ریاست ان لوگوں کے وہاں پھر انہوں نے مارچ کیا پھر اس کے بعد اس لونگ مارچ اور لوگوں کو ساتھ ملا کہ اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے کچھ میجورٹی بنائی ہے تب جا کے یہ جو جس کو آپ پنجابی میں کہتے ہیں نہیں رکھنا ٹھیک ہے پاکستان کی بنیاد پھر رکھی گئی چلیں جی اچھا لگا بات کر کے ہم نے بات سٹارٹ کی پاکستان کے پرائیم میرسر سے اور فارن جو ٹور ہوتے ہیں ویزر ہوتے ہیں وہاں سے بات سٹارٹ کی اور پھر ہسٹری کے بارے میں بھی بات کی اچھا لگا ان سے بات کر کے لاس میں یہ بتائیں کہ ہماری جو ریسپیکٹ ہے دیفینیٹلی جو ہمارے پرائیم میرسر کی ریسپیکٹ ہے وہ ہی ہماری ریسپیکٹ ہے یہ بہتری کی طرف کیسے جائے گی کیسے ہم اپنے انٹرنیشن لیول پر پاکستان کی ریسپیکٹ کو بڑھا سکیں گے یا دیکھیں پہلی بات ہے فارن پولیسی جو ہے مجھے بلاول کی ایک چیز بڑی اچھی لگی ہے اسے کوئیسشن ہوا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ یار آپ لوگ طالبان کو سپورٹ کیوں کر رہے ہو تو اس نے بڑے کوئی اگریشن نہیں تھا کوئی کچھ نہیں تھا سمپل ایک دو لائنوں کا جواب تھا اس نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ طالبان گروہ کریں میں خود وکٹم ہوں ٹھیک ہے بی بی کو جو انزام دیا گیا ہے کہ وہ انہوں نے مارا ہے ٹھیک ہے اس نے کہا میں خود وکٹم ہوں اس کے بعد کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اچھا یہ تو انہوں نے اپنی پرسنل ہی بات کی نا کہ میں وکٹم ہوں اور آل اگر پاکستان کی بات کی جائے آپ کو نہیں لگتا کہ پاسٹ میں طالبان کو سپورٹ کیا گیا ہے دیکھیں جی ہمارے ہاں ادھر ٹویلان ہوتے رہے تھے کہ آپ نے جس نے جانا ہے اپنا جہاد پہ وہ آ جائے ٹھیک ہے تو اس طرح یہ تو خلی سی بات ہے نا ٹھیک ہو گیا ایسے ہی ہے اس سے ہم ڈیکلائن نہیں کر سکتے یہ تو ہمارے پلے پڑ چکی ہیں ساری چیزیں اور ہمارا امیجی سے بہت زیادہ خراب ہے اور اس کے علاوہ بھی ہمارے دوزر دس تک ہم نے اتنی دہشتگردی فیس کی ہے اب نائن الیون ہوا ہے اس کے بعد اسامہ بن لادن اپٹ آباد میں مارا گیا وہ اچھا وہ بھی ایک کہانی ہے نا وہ اپٹ آباد میں جو اگر پکڑے گئے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے آکے یہاں پہ آکے آپریشن کی ہے ہمیں پتہ نہیں چلا اور اتنے سال ہم نے انہیں محفوظ رکھا یار یہ نا وہ ایک بات ہوئی تھی کہ سٹیٹ سیکیورٹی کی باتیں ہوتی ہیں کتنی بڑی جنسی ہے آپ کے پاس آئی ایسا ہے ہم کہتے ہیں دنیا کی نمبر نہیں ہم لوگ ایسا ہی کہتے ہیں سی آئی اے نو ڈاؤٹ ایک بڑی جنسی ہے لیکن اگر اس نے ایک سٹیٹ کے اندر آ کے کہیں پہ جا کے آپریشن کرنا ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں پہلے پوچھا نہیں ہوگا یہ بات کو آپ چھوڑے ہی پہلے پوچھایا نہیں وہ سامان بھی لادن یہاں کر کے رہا تھا سوال تو یہ بیدا ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کا ملک پناہ دی ہوئی تھی یار ایک ایک آپ کو مزے کی بات بتاؤں خان صاحب جو ہے وہ آپ کے پچھلے دنوں میں ایک مسئلہ ہوا تھا کہ جی کندار کے شاید کون سا شہر ایجز کے اندر یہ جو ابھی ریٹائر ہو گیا یار پشاور ونگ کے کمانڈر تھے یار عمران خان گروپ کا بندہ تھا یار اس کا نام مجھے ذہن سے نکل گیا فیض امید وہ وہاں پہ جب گیا ہے تو اس کی ویڈیوز مطلب سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئی ہے نا تو اس نے کہا تھا کہ ایوری ٹھنگ وی فائن ایوری ٹھنگ وی اوکے الفاظ چینج ہو سکنے لیکن مقصد یہ ہی تھا تو اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یار وہاں پہ نا ترکی کا بھی تھا چائنا کا بھی تھا اور یہ سارے منسٹرز سے سارے لوگ ماں پہ لیکن کسی نے ایسی کوئی زبان یا ایسا کوئی بیہیوئر نہیں اپنایا کہ سوشل میڈیا پہ چیزیں آ جائیں تو یہ جو چیزیں ہیں نا یار اس طرح اگر ہم سٹنڈ کرتے رہیں گے تو ہم اپنے آپ کو خود بدنام کر رہے ہیں یار یہ جو پولیسیز ہیں ٹھیک ہے یہ بنتی ہیں اس کے اندر رول ہوتا ہے اسٹیٹ کا آپ اس سے ڈیکلائن نہیں کر سکتے لیکن یار جو بات اریجنل یہ ہے کہ آپ کے اسٹیٹ کی پولیسیز کے کوئی ہوتے ہیں یار ان کی اپنے کوئی سیکریٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ایڈ دی اینڈ ہمیں پاکستان کے فائدے کی لئے بات کرنی ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ جو بھی پولیسی بنے وہ پاکستان کی پبلی کے لیے پاکستان کے لیے فائدہ مند ہو ایڈ دی اینڈ ہمیں یہی دیکھنا ہے ظاہری سی بات ہے جی اگر آپ نہیں دیکھیں گے تو اس ملک کے اعلاج یہ ہی ہوں گے اور میں کہتا ہوں فترناک ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا چلیں جی اچھا لگا ان سے بات کر کے جیس ٹاپک پہ ویڈیو رکارٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے پرائیم نیسٹر بھی انٹرنیشنل ٹورز کرتے ہیں ویزٹ کرتے ہیں ابھی انڈیا کے پرائیم نیسٹر یو ایس کے ویزٹ پہ کی ہیں جہاں پہ انہیں ریڈ کارپیٹ ویلکم کیا جا رہا ہے دنیا کے بڑے بڑے بزنس میں ان کے ساتھ مل رہے ہیں میٹنگ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ڈینر کر رہے ہیں جبکہ ہمارے پرائیم نیسٹر اگر کہیں پہ جاتے ہیں کہیں ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہیں کریٹیسیزم کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیا فرق ہے بسیکلی بات یہ کہ ہماری اپنے پہلے تو نیشنل لیول پہ اپنے ہی ملک اندر پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہے ٹھیک ہے جب گھر کے اندر اتفاق نہیں ہوگا باہر کے لوگوں کو میڈیا نظر آتا ہے جس طرح ہم باہر کی نیوز دیکھتے ہیں وہ لوگ بھی پاکستان کی نیوز دیکھتے ہیں ان کے سفیر پاکستان کے اندر ہے پاکستان کی ایک ایک ریپورٹ ایک ایک خبر باہر جا رہی ہے بلکل سوشل میڈیا کے درہو ہر چیز جو ہماری اپنی گھر کے اندر جو ہمارے ہو رہا دیکھیں گھر کا بھیدی وہ کہتے ہیں لنکا ڈھائے ٹھیک ہے تو جو ہمارے لوگ ہمارے حلات سے خبردار ہو رہے ہیں ہم لوگ آپس میں جو کر رہے ہیں دیفنیٹلی تو ان کو نظر آ رہا ہے نظر آ رہا ہے ایسے ہی ہے ٹھیک ہے ہمارے لوگ بسیکل لگا کہتے ہیں کہ کمیز اٹھاؤ تو اپنا پیٹ ڈنگا ہوتا ہے تو ہمارے لوگ ایسے کرتے ہیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف جو کر رہے ہیں جو جتنا بھی کر رہے ہیں اسے کیا ہوگا کہ عالمی طور پر پاکستان کا ایمیج اب تو پاکستان کے جتنے سیٹیزن باہر ابراد میں ہیں اور جتنے بھی لوگ باہر کام کرنے کی چاہتے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ اب لوگ ان کی بھی جو ہے نا کوئی ریپو ختم ہو گیا پاکستان کو یعنی پاکستان کی وجہ سے ان کی بھی ریپوٹیشن خراب ہو گیا بلکل ایسا ہی ہے ڈیفنیٹلی پاکستانی کو پہلے بھی کوئی نہیں پوچھ رہا تھا اب ہم لوگ مزید نیچے جا رہے ہیں سوال یہ ہے نا ہمیں کیوں نہیں پوچھتے ہمارا قصور کیا ہے دیکھیں آپ نے بولا آپس میں ہم لڑتے ہیں اپوزیشن تو ہر کنٹری میں ہوتی ہے انڈیا میں بھی اپوزیشن ہے وہاں پہ بھی وہ پارٹی دیکھ اسے پہ الزام لگاتی ہیں لیکن لیکن اس وقت جو کرنٹ سیچویشن ہے ہمارے آئین کے مطابق تو ہماری گورنمنٹ نہیں چل رہی اب ہم جب ایک آئین ہی رہی رہا ایک قانون ہی نہیں رہا آگے کیا بلدستی ہوگی جب قانون کی بلدستی نہیں رہی ایک قانون ہوتا ہے نا میجر جو ہمارا پرائیم منسٹر رکر جا رہے دور پر تو کیا وہ اس وقت آئین کے مطابق ہے کیا وہ الیکٹڈ ہے وہ لوگوں کے اس سے تو نہیں ہے سیلیکشن سے تو نہیں ہے نا وہ آئین گورنمنٹ تو ختم ہو چکی ہے اب جس نے بھی رہنا اگر اپنی مرضی سے ہم یہ نہیں کہتے کوئی برا لیکن یہ کہ جب تک فالو کیا جا رہا تھا